یوسفیہ پرامری اسکول کے طالب علم غفران علی خان عمرہ کی سعادت حاصل کریں گے ایک دینی کوئیز مقابلے میں ان کی کامیابی کے بعد ان کا نام قرآندازی کی ذریعے نکالا گیا غفران علی خان حضرت پیربران نگر میں مقیم الہاج قاضی محمد مہیددین لائنمن کے نواسے ہیں اسکول انتظامیہ کمیٹی عرباب ایڈیوکیشن سوسائیٹی کے صدر محمد عبدالرعوف کی صدارت اور سوسائیٹی کے سیکریٹری محمد ندیم فراز و حافظ خلیل کی موجودگی میں ایک تقریب منقل کی گئی اس تقریب میں دینی مقابلے میں امتیازی کامیابی حاصل کرنے والے طلبہ و طالبات کی گلپوشی کی گئی اور انہیں انعامہ سے نوازا گیا یہ تقریب یوسفیہ اسکول میں منقل کی گئی مقررین نے یوسفیہ اسکول کے سٹاف کی محنتوں کو سراحتے ہوئے طلبہ و طالبات وہ اسٹاف اور تمام سرپرستان کو مبارک بات پیش کی واضح رہے کہ انیس فروری کو روشنی کا سفر کے عنوان سے ناندرزلے میں ایک دینی مقابلہ جاتی امتحان منقل کیا گیا تھا اس امتحان میں یوسفیہ پرائمری اسکول سے 136 طلبہ و طالبات نے حصہ دیا تھا ان میں سے 21 طلبہ سو نمبرات حاصل کرتے ہوئے سر فہرس رہے تھے جی ہاں ناندرزل میں جتے بھی اردو اسکول ہے ہمارے پاس خصوصاً میں یہ کہوں گا کہ ہمارے ٹیچر ہیڈ ماسٹر اور سوسائٹی بہت زیادہ توجہ دیتی ہے جس کی وجہ سے جو ہمارا ناندرزل میں یہی نہیں میٹرک کے اندر بھی ہم ناندرزل میں ٹاپ رہتے ہیں اور جو باروی کے اندر بھی ہمارا ریزلٹ ٹاپ میں آتا ہے اور ہمارے پاس ہر ایکٹیوٹیز میں بچے ہمارے بلچال کا حصہ لیتے ہیں اور ہمارے ٹیچر ہمارے سٹاف اور ہمارے سوسائٹی لگاتا ہے میند کرتے رہتی جس کا یہ نتیجہ سامنے ہمارے اسکول میں ایک دو تین مہینے سے روشنی کا سفر ناندرزل کے اندر ایک مولانا جونیس صاحب نے پروگرام رکھا تھا جس میں دس بچوں کو جو نا عمرے کی سعادت کے لیے چننایا تھا تو ہمارے اسکول سے ایک سو سہدیس طلبہ نے لیا ہے جس میں سے ایکیس طلبہ کامیاب ہوئے جو سو میں سے سو نمرات حاصل کیے جس میں ہمارے اسکول کا ایک لڑکا جو پنجم جماعت میں پڑھتا ہے جس کا نام افران علی خان فاروق علی خان یہ بچہ جو نا پنجم سے ہے اور خوران دازی کے اندر اس کا نام جو نا عمرے کی سعادت کے لیے آیا اسی زیمن میں یہ روشنی کا سفر جو کتاب نون نکال رہے تھے اس کے اندر امتحان میں ہم نے جو نا آنے والے بچوں کی حمد افضائی کے لیے ایک پروگرام رکھ کر ان کو جو نا ان کی طرف سے بھی انعامات اور ہمارے سوسائٹی اسکول کی طرف سے بھی ترغیب انعام دی ہے اور جس میں جو نا ہمارے اسکول کے اندر ماشاءاللہ ہر سال جو نا سال میں دو تین بار ایسے پروگرام ہوتے ہیں جس میں جو نا ہم دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ اثری تعلیم کے بھی توجہ دیتے ہیں اور اثری تعلیم تو ضروری چھے ساتھ ہی جو نا دینی تعلیم تعلیم بچوں کو جوڑتے ہیں جس سے جو نا زندگی کے اندر ایک نیا پنا جائے اور اسی طریقے سے ہمارے طلبہ و طالبہ کو سوارنے کے لیے ہمارے ٹیچر سوسائٹی ہیڈ ماسٹر خصوصاً توجہ دیتے رہتے ہیں اور یوسف آئی سکول جو نا ہمارے ادارہ جو ہے یہاں پہ ہائی سکول جونئر کالیج اور جو نا پرائیم سکول چلتا ہے جو انیس سو تیریسی سے ہمارے خدمت انجام دے رہا ہے اس میں جو ہم نے نے کیا طلبہ کے لیے اخلاقیات کے لیے ایک کس نکاتی پرگرم لے کر چلتے ہیں جس میں ان کو جو نا ہر طریقے سے پرکھا جاتا ہے جہاں سے جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو نا ہمارے پاس جو نا بہت سے بچے ابھی میں نے اعلان بھی کیا کچھ بچے ڈاکٹر بنے کچھ جج بنے اس سے پہلے پرگرم جج کا ہوا جس میں جو نا جج بچوں کو ہم نے یہ پرگرم لے کر اس کو ہی کیا تاریخے سے جو نا ہمارے پاس یوسف آئی سکول کے اندر جو نا ہر وقت جو نا ایک نا ایک پرگرم سے حصہ لیتے ہیں اس سے پہلے ایک اردو گھر میں ایک پرگرم ہوا جہاں پر ہمارے سکول اکیس ستاوئی سکولوں میں سے ہمارے سکول کا نمبر دوسرا آیا جس میں جو نا ایک ذہنی آزمائش یعنی ایک ایسا امتحان تھا جس کے اندر بچوں کو جو نا اپنے صلاحیت منوانا تھا الحمدللہ جو ہے اسکولوں کے ذریعے سے اصری تعلیم کا تو انتظام ہے لیکن طلبہ کو ذہنی ارتداد سے بچانے کے لیے ذہنی طور پر دین سے بیزارگی کو دور رکھنے کے لیے ان کو دینی مواد پہنچانا بھی بہت ضروری ہے روشنی کا سفر اس کے ذریعے سے ہمارے ذلے کے علماء اکرام اور جس میں خصوصی جو ہے حافظ خلیل احمد صاحب انہوں نے محنت کر کے ایک امتحان منقض کیا تھا جس میں پورے ذلے سے اپنے پورے ذلے سے جو ہے پانچ ہزار نو سو نینے نو سو طلبہ نے جو نا شرکت کیا اور اتنی محنت ہو گئی کہ جو ہے نا پانچ سو پلس جو ہے بچوں نے سو میں سے سو نمرات حاصل کیے اور اتنے گھروں تک جو ہے نا ان کا یہ جو ہے میسج پہنچا کہ بھئے ہر بچے کو دینی تعلیم حاصل کرنا چاہیے تاکہ جو ہے بے دینی ہمارے اندر داخل نہ ہو اور اسی دیمن میں جو ہے ہمارے ذمکیہن میں ہمارے اسکول کے ایک سو سہیتی طلبہ نے جو نا حصہ لیا تھا جس میں سے اکیس طلبہ ایسے ہیں جنہوں نے سو میں سے سو نمبر لیے اور ایک بچہ ایک طالب علم ہمارا ایسا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے عمرے کی سعادت نصیب فرمائی ہے جس کا نام غفران لی خان ہے اور بچہ واقعیتا جو ہے پڑھنے میں بھی جو ہے نمبر ون ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی جو ہے محنت طلب کو سامنے رکھ کر اس کو عمرے کی سعادت نصیب کی ہے اس موقع پہ جو ہے میں سوسائیٹی اسٹاف اور ہمارے سرپس حضرات اور ہمارے جو بھی ہمارے جو محبت کرنے والے ہیں اور جو نمائیدارے کو چاہنے والے ہیں ہمارے جو ویل فیشر سے ہے جو ہے فیشر سے میں ان کا شبریادہ کروں گا کہ وہ جو ہے انہوں نے جو ہے نا اسوفیہ سکول اسوفیہ پرائمری ہائی سکول جنئر کالیج کے لیے اپنا پوزیٹی جو ہے نا کوپریشن ہم کو دیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے جو ہے پوزیٹیو کوپریشن دینے وہ خوبول فرمائے اسوفیہ پرائمری ہائی سکول میں جو پرگرام رکھا گیا تھا یہ جو تخصیم انعامات کا پرگرام تھا روشنی کا سفر جو مصابت انتہان لیا گیا تھا اس میں الحمدللہ سے ہمارے سکول کے اکیس بچے سو میں سے سو نمبر حاصل کیے ہیں اور ایک بچہ جس کو عمری کی سعادت حاصل ہوئی ہے یہ بہت بڑی بات ہے ہمارے سکول میں اس سے پہلے بھی جو پرگرام ہوا تھا اس میں بھی ہمارے سکول کے بچوں نے ہمارا نام روشن کیا اس باہر بھی جو دوسرا پرگرام تھا اس میں بھی ٹاپ کیا ہے تو ماشاءاللہ میں ہمارے سکول سٹاف، ہرمسٹر، سوسائیٹی تمام کو اس کی مبارک بات دیتا ہوں اور تمام لوگوں کو شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ ہمارے اس پرگرام میں آپ نے ہمارا تاؤن کیا شادی بیہا عید و تہوار کے لیے اب ایک ہی چھت کی نیچے تمام تر کپڑوں کی کیجئے خریداری فیشن ساری سنٹر میں یہاں ملے گی سلک ساری، کانچی ورم ساری پٹو ساری، بنارس کی کارٹن ساری، فینسی ڈیزائنر ساری ورک ساری ریڈی میٹ غرارا، شرارا، لانچا، ون پیس، کھڑا دپٹا، پنجابی ڈریس مٹیریل اس طرح سیٹ، بیٹ شیٹ سب کچھ ایک ہی چھت کی نیچے بہترین، لا جواب کولٹی کے کپڑوں سے بھرپور فائدہ اٹھائیں ہمارا پتہ ہے فیشن ساری سنٹر ورکشاپ روڈ، سرینگر، ناندیڈ